اسلام علیکم کچھ عرصہ پہلے تقریباً آج سے دس بارہ سال پہلے ہم انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پر فیس بک پر ویڈیوز دیکھتے تھے جس میں انسانی سر کے ساتھ فوٹبول کھیلا جا رہا ہوتا تھا بظاہر وہ لوگ طالبان لگتے تھے اور کچھ ایسی ویڈیوز تھی جس میں طالبان جو افغانستان کا گروپ تھا وہ بقاعدہ طور پر دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی ہم نے آج اس سر اس بندے کا اس شخص کا سر کاٹا کیونکہ اس نے مالسہ غداری کی یا ہماری مخبری کی یا ہمارے کسی قانون کو توڑا اور ہم نے اس کا سر اڑا دیا اب ہم اس کے سر فوٹبول کھیلیں گے پھر اس طرح کے واقعات سوات میں پیش آئے پھر تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اس طرح کے سر اڑائے گئے فوٹبول کھیلا گیا اس کے ساتھ اور پھر خواتین پر تشدد کیا جاتا ان کی جو قوانین کی خلاف فرضی ہوتی تھی یہ ویڈیو انتہائی خوفناک تھی اتنی خوفناک تھی لوگ گھبرا گئے تھے اور اس وقت طالبان کا واقعی روپ تھا لیکن جس کے بعد آپریشن ہوئے زرب العزب پھر رد الفساد وغیرہ جتنے آپریشن خیبر 1 خیبر 2 بہت ساری قربانیاں پاکستانیوں کو دنی پڑی بہت ساری قربانیاں پاکستانی فوج کو دینی پڑی پاکستان کے دیگر جتنے قانون نافذ کرنے والے داروں کو دینی پڑی بارہ تیرہ چودہ سال کے شاید محنت کرنی پڑی تو آج ہم الحمدللہ کہہ سکتے کہ سواد بھی بحال ہو گیا وہاں پر امن آ چکا ہے لیکن وہ بڑا خوف تھا بہت خوفناک ویڈیوز ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد یہ تقریباً دوہزار پندرہ سولہ کے درمیان میں ہم نے پھر اس طرح کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل دیکھی اور اس میں پھر ہمیں طالبان نہیں دائش والے نظر آئے کہ وہ بھی اسی طرح سرعام کیمرے کے سامنے ایک بندے کا سر کلم کر رہے سر اڑھا رہے ہیں یہاں سے ہاتھ کاٹ رہے ہیں بازو کاٹ رہے ہیں سزائے دے رہے ہیں اپنی سزائے سنا رہے ہیں اس زمین کے اوپر اپنا ایک الگ قانون اپنا ایک الگ ملک انہوں نے بنایا ہوا ہے ہمیں اس سے بھی بڑا خوف آیا بہت ڈر لگا پھر دائش کے حوالے سے ہماری جنسیز نے ہماری فوج نے ہمارے قانون نافذ کرنے والے داروں نے بڑے ایکٹیو ہو گئے اور جا جا پر ان کا نیٹورک ملتا تھا کسی قسم کا سراغ ملتا تھا تو ان کو وہاں پر ختم کیا جاتا تھا یا ان کو گریفتار کر کے قانون کے حوالے کیا جاتا تھا اور آج بھی ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں فوجی عدالتوں کے اندر پھر بہت سارے کیسز سامنے نہیں آتے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹوپک کے میں دوزار آٹھ کی بات نہیں کر رہا جب طریقہ تعلیمان کا دور تھا جب سوات میں ظلم ہوا کرتا تھا میں بات نہیں کر رہا دائش کی بات نہیں کر رہا میں لڈی گینگ یا لڈی گینگ یہ گینگ ہے جو ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ جنار ڈی جی خان ڈیرہ غازی خان جس کو کہا جاتا ہے جو پنجاب کے وزیرالہ عثمان بلداز سار کا اپنا حلقہ ہے وہاں پر ان کا گھر ہے وہاں پر رہتے ہیں وہاں پر کافی عرصے سے وہ ایکٹیو ہے بھتہ خوری کرتے ہیں اغوا کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں پیسے وصولی کرتے ہیں بغیدہ ایک گینگ ہے ایک گروہ ہے اور بڑے عرصے سے وہاں پر ایکٹیو ہے کچھ عرصے تک خموش رہے ایک دفعہ پھر سے اب ایکٹیو ہو چکے اب سر اٹھا چکے ایک نوجوان کو انہوں نے پکڑا بچارہ بلکل بے یار و مددگار کوئی اس کا مدد کے لیے نہیں کوئی اس کے بعد آسرہ نہیں تھا اس کو پہلے تو تشدد کیا ہوا تھا انتہائی تشدد اتنا کہ بس وہ موت کے قریب ہی تھا شاید ایک گھنٹ دو گھنٹے وہ زندہ رہتا لیکن وہ بندہ ویڈیو بنا کر بتا رہا ہے کہ اس کو ہم نے پندرہ لاکھ دیے اور اس نے پندرہ لاکھ ہمیں واپس نہیں کیا ٹائم پر اب ہم اس کو اس طرح سے اس کا کیا حال کریں گے آپ لوگ دیکھ لیں ہوتا کیا اس کے ساتھ وہ زندہ ہے زندہ شخص کا بازو کاٹا جاتا ہے سیدھا پھر الٹا بازو کاٹا جاتا ہے پھر اس کی ناک کاٹی جاتی ہے اس کے کان کاٹے جاتے ہیں یہ سب کچھ ویڈیو میں چل رہا ہے میں یہاں پر نہیں دکھا سکتا اس کی وجہ ہے یوٹیوب کی کمیلٹی گائیڈ لائنڈ کی وائلیشن ہو جاتی ہے مجھے آلریڈی اس کی ٹرائک پڑ چکی ہے تو اس لیے میں احتیاط بہت زیادہ کر رہا ہوں تو اتنا کوئی خوفناک ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہ یہ طالبان ہیں کہ ہم جناب کہے کہ یہ پشتون ہے طالبان ہے افغانستان سے آئے ہیں ان کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے راہ فنڈنگ کرتا ہے یہ بیانی ہے یہاں پر ٹھوس ہو گیا نہ یہ دائش ہے جس کو ہم بارے میں ہم کہتے کہ جناب امریکہ فنڈنگ کرتا ہے اسرائیل فنڈنگ کرتا ہے تو یہ دونوں کہانیاں تو یہاں پر ہوگی ٹھوس تو یہ اب کون ہیں جنون یہی کے رہنے والے دیرہ غازی خان کے جو پہاڑوں کی طرف جنگلات کی طرف رہتے ہیں وہ شہروں میں آکے اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں امن پسند شہریوں کے ساتھ حکومت نے بھی سر پکڑ لیا ہے ادارے بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں سی ٹی ڈی بھی اس کے حوالے سے ایک میٹنگ کر چکی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لوگ گریفت میں آ جائیں گے لیکن خوفناک ہے اتنا خوفناک کہ پاکستان کے اندر کیا ہے یہ قانون کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے اتنی لا قانونیت کہ ایک بندہ آتا ہے ویڈیو بناتا ہے وجہ کیا ہے اس کو اعتماد آئے کہ میں صدق کچھ ہونا نہیں ہے میں بھاگ جاؤں گا میں ان کے ہاتھ ہی نہیں چڑھوں گا اور یہ کیا پہلی مرتبہ اس طرح کر رہا ہوگا کسی شخص کے بازو کاٹ رہا ہے کیمرے کے سامنے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا جس طریقے سے بے رحمانہ طریقے سے وہ کاٹ رہا ہے اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کوئی ڈھر ہی نہیں ہے تو پنجاب میں بھی ایسے گروہ موجود ہے وہ شکارپور کا سندھ ہو وہ کوئی اور علاقہ ہو جو ہم نے دیکھے چھوٹو گوئنگ وغیرہ تھے تو ایسے گینگز کا صفایہ کرنا ضروری ہے یہ تو خوف آتا ہے خوف آتا ہے خوف کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے ہم پاکستان کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تھا کہ یہاں پر ٹوریزم آئے انٹرنیشنلی لوگ یہاں پر آئے یہاں پر آ کر پاکستان کو دنیا بر کے سامنے ریپریزنٹ کریں اور ڈی جی خان میں وہاں پر بھی ثقافت ہے بہت زیادہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گورے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو محفوظ بنائیں اگر انہوں نے خدا نہ خاصتہ کل کو کسی گورے کو کسی بھی فورنر کو وہاں پر اٹھا لیا پھر پاکستان کون آئے گا کوئی نہیں آئے گا اس سے پہلے وہ دن آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور بہت اچھا ہوا کہ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے سر پکڑا بیٹک بٹھائی ملتان کے اندر میٹنگ ہوئی کل وزیرالہ تھے سی ٹی ڈی کے لوگ تھے دیگر قانون نافذ کرنے والے دارے وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بقاعدہ اس پر آپریشن شروع کر دیا یہ جو صفاق درندے ہیں انشاءاللہ یہ لوگ سامنے آئیں گے اور جب ان کا حال ہوگا وہ حال ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات